ہلو اور بخیر راضی جو اللہ ویو میں ہوں بخارش سبزہی اور آپ دیکھیں ڈیویٹ بخار آج کی ڈیویٹ میں بات کریں گے آہ دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ایک تو یہ ہے کہ آہ انڈیان فورنڈ منسٹر ڈاکٹر جو شنکر نے آہ دیا ہے کہ ہم آہ جو آہ ویزا ایکشن میں اس کو ریجیم کر سکتے ہیں انہیں سرویسز ریجیم کر سکتے ہیں لیکن ہمیں ہماری ڈیپلیمیٹس کی آہ سیکیوری چاہیے آہ کتنا بڑا تھریٹ ہے کینیڈا میں جو ڈیپلیمیٹس تینڈ یا ان کے لیے اس حوال سے بات کریں گے اور اس کے علاوہ ہائپرسونک میزائلز کا تو ہم نے سنا تھا جن جن کے جن دنیا کے جن کنٹریز کے پاس ہیں آئیپرسونک میزائلز تو یقیناً ایک بڑی اچھیومنٹ سمجھی جاتی ہے لیکن چائنا نے کلیم کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے سیم لائی کا جہاز آپ کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مطلب آئیپرسونک بھی اس کی سپیوروٹی اور ساری چیزیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید امریکہ کو اس میں پیچھے چول دیا یعنی ہائپرسونک ٹیکنالوجیس کے اندر اس میں کتنی حقیقت تو دونوں پہ بات کریں گے اور بات کرنے کے لیے میں جوائن سکتے ہیں جوکٹر ابشک مشرا صاحب جوکٹر اب تینکیو بہرمچ پر جانیمائی ہے تینکیو فکر بہرمچ سکتے ہیں تینکیو فکر بہرمچ سکتے ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں مختلف چیزیں جنگ چل رہی ہے اس میں بھی یورپ امریکہ مولتا ہے غزا جی امام ارسی ارائیل یا فلسکین اور ارائیل آپ کہہ سکتے ہیں وہ کانٹریکٹ چل رہا ہے پھر کلیڈا اور اندوستان کے درمیان ایک کانٹریکٹ چل رہا ہے جس میں کوئی اس قسم کا وائلنس کو نہیں ہم کہہ سکتے کہ کوئی ڈیریکٹی ایک دوسرے کے عام میں سامنے ہو لیکن پھر بھی ڈیپلومیٹک فرنٹ پہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے لوگوں کو نکال دیا اور ویزا سرک فرنٹ کر دی ابھی ڈاکٹر جی شنکر صاحب کا بیان آیا ہے کہ وہ یہ بہت نکار ہیں کہ اگر سیکیوٹی تریٹس نہ ہو اور سیکیوٹی پروائیڈ کی جائے ہمارے ڈیپلومیٹ کو ہم یہ سرویسز ریزیوم کر سکتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو کہ مطلب کینیڈا جیسے ملک میں اگر ہم یہ اس طرح کی کیس سنتے ہیں جو نارملی ہم لوگ زیادہ سیف فیل کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ایوروپین کنٹریز میں اور امریکہ کینیڈا میں بڑی سیفٹی ہوتی ہے وہاں پہ تو ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے جو ہم ایسیان کنٹریز میں دیکھتے ہیں مدب ڈیپلومیٹک الگ انکلیپز ہوتی ہیں اور بہت زیادہ سیکیوٹیز ہوتی ہیں یقین نیو دیلی کو تو یہ کہا لیکن پاکستان میں جو ڈیپلومیٹس جہاں پہ ہیں یا جی ان کی جہاں پہ ان کی ایمبیسیز ہیں ایون انڈیان آئی کمیشنن ہے جہاں پر تو وہاں پہ بڑی سیکیوٹی ہوتی ہے آپ کے پاس اگر پوری اٹری نہیں ہے تو آپ وہاں نہیں جا سکتے کوئی بھی انٹر نہیں ہو سکتا وہاں پہ ان کے گیٹس لگے ہوئے ہیں تو کیا مطلب ڈیپلوم ہے کہ وہاں پہ کون سی چیز یہ چیز جو لوگ وہاں پہ ان کے آئی کمیشن کے سامنے تجاز کرتے تھے یا لوگ کو تنگ کر رہے تھے اس کے حوالے سے ڈاکٹر جی شنکر صاحب کی اپنی سٹیٹ ہوں دیکھیں فکر بھائی تنگ کرنے کی بات علاق ہے اگر آپ انسائٹمنٹ کرو کہ فلانا آدمی ہے اس نے اردیب سنگھ یہ انڈیا کا ڈپلومیٹ ہے اس نے اردیب سنگھ ننجھر کے اس میں اس کا ہاتھ ہے اور پھر ایسے پوسٹر آپ کینیڈا کے ڈیفرنٹ سٹیز میں لگا دو تو فکر بھائی آپ کو پتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے سو میں نبیے لوگ اس کو بہت سیریسلی نہ لیں مگر اگر ایک بھی اس میں سے سیریسلی اس نے لے لیا اس کو تو this is a continuing threat to our ڈپلومیٹس وہ آپ کیسے کریں گے اور پھر ان کو جو ایک fear and free and fearless جسے کہتے ہیں environment چاہیے ہوتا ہے وہ environment تو نہیں ملے گا تو آپ ایک persistent بھائی کے محول میں اگر آپ ڈپلومیٹسے کام کروانا چاہتے ہیں تو وہ انڈیا کے interest کو کیسے put forward کریں گے میں آپ کے کنپٹی پہ بندوق رکھے کیسے آپ سے کام کروا سکتا ہے اور یہ بھی امید کروں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ سوچھا سے کر رہے ہیں اور اس میں پھر because international actions کے consequences ہوتے ہیں کچھ ادھر کا ادھر ہو گیا تو آپ تو انڈیا کو کوٹ میں کھینچ لوگے یا انڈیا کے دوسری obligations آپ create کروگے کہ آپ نے یہ کیا آپ کی یہ responsibility international law میں تو اس لیے ایک آپ incitement کو criminal act بھائی کی فلانا کو مار دو اب آپ کیا پہ آپ ایسے imagine کریں کہ کوئی کھڑا ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا جو politician ہے یہ ہمیں پسند نہیں ہے اس کو جو مار دے گا اس کے کھوپڑی لائے گا اس کو ہم 10 لاکھ روپے دیں گے یہ تو آپ ہو سکتا ہے سو میں سے 90 لوگ اس کو نہ لے سیریس ایک دو نے بھی سیریس لے لیا اگر تو خیز تو خطب ہو جائے گا اس آدمی کے لیے اس کی زندگی تو آپ نے ڈینجر میں ڈال دی کیونکہ آپ اس کا نام چلا رہے ہو اس کی پوسٹرز آپ نے دنیا پر میں لگا دی ہیں تو کینیڈا کو تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ آپ freedom of speech and expression ہے to invite and kill someone or to hate someone libel and say we will teach them a lesson یہ freedom of speech and expression ہے یا hate speech ہے یا یہ assault and battery کے اس میں آئے گا تو یہ تو صحیح کا جیس انکر صاحب نے کہ you insured us بھئی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو بھلے کوئی فیزیبل تھٹنا ہو لیکن آپ منٹلی سٹریس میں ہو بھئی کہ جنے آپ کو ایسا بول دیا کب کیا ہو جائے تو اب کوئی آپ کو اگر خالی miss call دے کر کے پریشان کرنے لگے نا کہ بھئی ہم تمہیں دیکھ لیں گے آدمی کے احران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو یہ جو uncertainty ہے نا کہ danger کہاں سے آئے گا اگر آپ certain ہے نا فکر بھائی کہ یہاں سے مجھے danger آئے گا تو آپ کو اتنی پریشانی نہیں ہوگی لیکن اگر آپ uncertain ہو جائیں کہ میرا danger کہاں سے آ رہا ہے کب آنے والا ہے تو وہ جو stress ہوگا anxiety ہوگی fear ہوگا اس کو کوئی وہ آپ آپ اس کو understand نہیں کر سکتے کوئی focus نہیں کر پائے گا اپنے کام پہ تو وہی انہوں نے کہا کہ بھئی اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم visa issue کریں تو آپ پہلے ویسا conducive environment تو career کرو اور انہوں نے ایک statement یہ بھی دی کہ ہماری یہ problem جو ہے وہ Canada کے سارے politics سے نہیں ہے یہ کچھ ایک faction ہے جو انہوں نے خالستانیوں کے اوپر جو انہوں نے وہ target کیا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو government میں آگئے ہیں اور government کی policy کو influence کرتے ہیں ورنہ conservatives کے ساتھ ان کے بہت اچھے relationship جو stephen harper صاحب تھے Justin Trudeau صاحب کے پہلے جو prime minister تھے modi had a phenomenal relationship with him so much so that کہ وہ ان کے visit میں stephen harper صاحب جب modi صاحب canada گہتے پچھلی بار تو stephen harper صاحب modi جی کے plane میں بیٹھ کر کے as a prime minister ایک شہر سے دوسرے شہر گہتے there's so much of bonhomie and camadaire لیکن آج یہ جھوڑوں صاحب جو کر رہے ہیں وہ تو unheard unprecedented تو انہوں نے یہ ہی کہا ہے کہ ہم with canada سے problem نہیں ہیں some sections جو اس سمیں policy میں somehow they have a say ان سے ہمیں بھی کرتے ہیں but otherwise we are normal with canada because we are like-minded people so وہ یہی کہہ آپ conducive environment کریں تو پھر ہم سوچیں گے یہ کوئی permanent تھوڑے ہم نے بیان کر دیا ہے it's a temporary measure right i just said مطلب تعلقات میں یہ جو ups and downs ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں چائنا امریکہ کو بھی ہم نے دیکھا Russia US کو بھی ہم نے دیکھا اس طرح کے دوسرے countries کو بھی ہم نے دیکھا لیکن یہاں پہ ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ ایک مطلب ٹھیک ہے نیچے کے level پہ foreign minister level یا foreign minister سے نیچے کے secretary level پہ یہ باتیں ہوتی ہیں لیکن جب prime minister to prime minister بات آ جاتی ہے تو اس کو پھر لوگ کہتے ہیں اچھا اور west میں یقیناً شاید ہم لوگ یہاں پہ ایشیا میں اپنے leaders کا یقین نہ کرتے ہوں لیکن وہ پوچھتے بھی بہت ہیں ابھی آج میں ہلیکل انٹر صاحبہ کا میں دیکھ رہا تھا اور اس کے اوپر Ukraine war کے اوپر جو لے دے ہو رہی تھی ان کی کسی شاید student تھے یا پھر کوئی تھے لیکن کوئی conference type ہو رہی تھی تو میں clip ان کا دیکھ رہا تو لوگ پوچھتے ہیں یہ شاید ہمارے ہاں اس طرح کا trend ابھی نہیں آیا یا پھر ہم اس طریقے کے مضبوط نہیں ہوئے لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہاں پہ کوئی الزام ہو لگاتے ہیں تو ان کے لوگ شاید یقین کرتے ہوں گے ہاں یا کہ ہمارا لیڈر ہے ہم نے ان کو ووٹ کیا ہوا تو یہ پھر سچ کہہ رہا ہوتا ہے ہاں نہیں مطلب آپ یہ جسٹین ٹورنو صاحب کے لئے کہہ رہے کہ ان کے لیڈرز کو ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اگر پرائم منسٹر عمران خان صاحب بہت ساری باتیں کیا کرتے تھے ہم کہتے تھے پتہ نہیں کیا ہوا پول بول رہا ہے سینی سی بات ہے مطلب کیا بننا کہے کہ نہیں ہم تو بس ان کی بس عربات کو جیسے کہتے ہیں یس کہتے تھے نہیں ایسا نہیں تھا ہنڈیا میں میں کہتا ہوں نرندرہ موزی صاحب کو لوگ بہت فالو کرتے ہیں لیکن ہو سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ان کی ایسی بھی ہوں گی جو ان کو کہیں گے کہ نہیں ہم اس کو نہیں سنتے یا نہیں یقین کرتے یا جو بھی ہے حالانکہ میجارٹی ان کو سپورٹ کرتی ہے بڑی مضبوط ان کی ایک جیسے کہتے ہیں مورڈ بینک ہے لوگوں کا سپورٹ ہے ان چیزوں کے باوجود لیکن ویسٹرن ورڈ ایک الگ دنیا ہے وہاں وہاں پہ اگر ان کا کوئی لیڈر بات کرتا ہے تو کہتے ہیں یا ایسے تو نہیں ہو سکتے یہ بات ہی کچھ ہوگا تو اس نے بہت ہے میں یہ کیا رہا ہوں this is the beauty of western bird کی انہوں نے یہ perception بنا دیا ہے دنیا کے سب سے بڑی لائنگ جو وہ ہے وہ western bird کی ہے آپ جنرمنز کا تو ابھی کچھ زند پہلے انہوں نے اپنے ووکس ویگن کا جو ان کا ایمیشن کا انجن کا وہ تھا سوفیر چینج کر کے وہ جھوٹ بول رہتے ہیں آپ دیکھ لیں یوکرین کا جو راشپتی تھا ان کو سب سے جھوٹا مانا جاتا تھا یوریشیا کے پولٹکس بہت ملت ہے تو یہ امریکہ میں پولٹکس وہ ابھی ان کو پروسیکیوٹ کر رہے ہیں کیا نام ہے ڈونالڈ ڈرم کو جو بیٹی کا بیٹا جو ہے وہ یوکرین میں illegal money اور اس کے لیے وہ آلیڈی فسا ہوا ہے تو یہ west نے جو perception بنایا فقر بھائی یہ بہت اچھا کیا west کے میڈیا میں انہوں نے ہمارے آپ کو تو ابھی بھی یہ convince کیا ہے کہ they speak always truth اور ان کے یہاں پہ سب حالت یہ ہے کہ most of the western country democracy سے tired ہے چونکہ ان کو یہ لگتا ہے democracy کیونکہ democracy آپ دیکھ لیں جتنا زیادہ immigrant issue ہوا اور جتنا باقی western countries issue ہوا ان کے مائیگریشن کے ہو چاہے ان کا economics کا ہو they have least trust in the democratic institutions میں پولٹیشن کی بات کر رہا ہوں ڈیموکریسی کو دو چیزیں ڈیموکریسی کئی لوگ ڈیموکریسی کو الیکشن اور پولٹیکل لیڈر سے کنفیوز کر جاتے وہ نہیں ہے وہ ڈیموکریسی کا ایک انگ ہے ایک پارٹ ہے مگر ڈیموکریسی کئی چیزوں سے مل کے بنی ہوتی ہیں مطلب اس کے کئی ingredient ہیں کئی components ہیں so western politicians کی credibility abysmally low ہے western institution ایک ٹھیک ہے نا جیسے اب university of oxford ڈیگری دی ہے تو آپ اس پہ trust کرے گا بندہ اگر یہ ڈیگری لے کر ٹھیک ہے نا یہ آپ اسکول کا certificate ہے hospital certificate ہے 1985 پیدایس تو آپ مان لوگیں انسٹیٹوشن ایک الگ ہیں مگر politicians الگ ہیں ان کی یہاں پہ اب میں institution کی بات پھر کبھی کریں گے پولیٹیشن کی بات جان لیجے western world میں سب سے low pay سمیں ہیں آپ کو میں پانچ example دیتا ہوں یہ ڈونی بلیر اور یہ bush جھوٹ بولا اپنی جنتہ کو اور اراق پہ bombing کری ان بچارے record پہ record پہ ہے یہ بات جو انہوں نے جھوٹ اور فریب کیلا جس میں bbc جیسی institutions ساملتے ہیں جنہوں نے یہ proof کیا کہ وہاں پہ weapon for mass destruction ہے بچارے اراقوں کے پاس weapon of mass destruction نہیں تھا ٹھیک ہے نا آپ کی دشمنی ہوگی صدام حسین سے ان کے لوگوں کی کیا گلتی تھی آپ نے آج تک اگراک اپنے پہنوں پہ کھڑا نہیں ہو پایا آپ نے وہاں سے ڈیس 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 کر دیا صدام حسین برا تھا اچھا تھا وہ اس کے لوگوں کے بیچ ڈیس 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 کا بڑا جھوٹ کا وہ پہلایا کہ ہم اتنا ملین روز دیتے ہیں ہم اتنا ملین یورو دیتے ہیں پونٹ دیتے ہیں ہمیں ہماری وہ چلی جائے گی اور ہمارا ہی ہو جائے گا پورے بریٹین میں ایک منٹل سیس کریٹ کر دیا بعد میں پڑا چلا اس میں کوئی سچائی بیگزٹ کروا دیا آج آج اس کی لالے اس کا یوروپ کو بھی بھوگنا پڑا ہے اور بریٹین کو بھی بھوگنا پڑا ہے کئی ایسے لوگ ہیں جو بچارے یوروپ میں نوکری کرتے تھے کئی بچارے جو بریٹیش تھے اور کئی یوروپین جو بریٹین میں نوکری کرتے تھے ان کا فیوچر انہوں نے اس میں ڈال دیا جھوٹ کے اوپر بیسز تھا وہ اور کچھ نہیں تھا خالی ان کو یہ تھا کہ بریٹیش جو ہے وہ کسی کے ساتھ رہ نہیں سکتے ٹھیک ٹرمپ نے سرے آم جھوٹ بولا عمران کھان کے ساتھ کی بھائی موڈی نے مجھ سے کہا ہے کہ تم عمران کھان سے بات کرو کشمیر پہ ساتھ کرنے کی بلکل 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 سرے آم جھوٹ بولا اس آدمی نے ٹھیک ہے نا میڈیٹر کا رول پلے کرو ایکزیکٹل اور وہ بچارے عمران کھان آگیا وہ یہاں پہ لوڈیاں پانے لگے اور یہاں پہ موڈی صاحب کے پسینے چھوٹ گئے بڑا بڑا وہ آتا ہوں کہتے دیکھیں یہ ہماری کتنی بڑی سیکسس ہے کہ بس انہوں نے کہہ دیا اور ابھی یہ دیکھیں بھائی مجھے یہاں دے لاہور کے یا اسلام آباد کے ائرپورٹ پہ عمران کھان صاحب کا ہیرویک ویلکم مورکہ کیا اور ان کے استقبال کے لیے سے وہ لوگ آئے تھے اور کہتے ہیں ڈو لوگ الگ گئے ہوئے تھے اور بڑا ایک مجھے سے کہتے ہیں واقعی لوڈیاں پاہی تھی صحیح کیا رہے ہیں آپ کیا لوڈیاں پاہی ہمارے پسینے چھوٹ گئے تھی یہ کہا تھا وہ امریکن پریسیڈنٹ ہے بھائی یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ چھوٹ بول رہا ہے تو ہمارے ہاں سے سٹیٹمنٹ کیا جاری کیا کیا پتا ہے کہ موڈی صاحب کے انگریجی تھوڑی سی ایکسنٹ کا دکھت ہے وہ اس کو سمجھ دیپا ہے انہوں نے یہ کہا تھا وہ اس کو یہ سمجھ کہتا کہ ان کو پورا نہ لگے کہ بھائی وہ تو بھائی وہ تو پریزیڈنٹ آف امریکہ کو تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے تو یہ کہا گیا کہ پھر کمیلکیشن ہو گئی اور وہ آدمی جھوٹ بول رہا تھا سرا سرا جھوٹ بول رہا تھا تو آپ کتنے انسٹانس سے ہم آپ کو بھائی بل کلنٹن کا جو پروسیکیوشن ہوا وہ اس نے جھوٹ بولا اپنی انٹرن کے ساتھ اس کے وہ ریلیشنشپ تھے وہ جھوٹ بولتا رہا کہ نہیں ہے ہمارے بھائی جھوٹ یہ انہوں نے پرسیپشن دیکھیں ہمارے آپ کیا ریپ ہوگا نا تو یہ پورے یوروپ کے اس میں آ جائے گا کہ یہ ریپ ہو گیا یوروپ میں سب سے زیادہ ریپ ہوگا لیکن ہمارے آپ کے نیوز میں چینل میں آتا ہے ہمارے آپ کے لوگ جو ہے آپ کے ہاں پہ بہت ہوگا تو انڈیا کی بری خبر دکھا دیں گے دنیا کی بری خبر دکھا دیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ویسٹ کی کیا خبر آئے گی فلانا ریسرچ انیورسٹی نے فلانا چیز کوپی کر تو یہ ایک مانسکتہ بنا ہویا ہے کہ ویسٹ کا مطلب نولیج ویسٹ کا مطلب ریسرچ ویسٹ کا مطلب سچ ویسٹ کا مطلب یہ یہ ایمپیریلیزم جو ہے جس کو آپ نیوی ایمپیریلیزم کہیں یہ ویسٹ نے سکسیسفل بیچ دیا ہم فکر صاحب ہمارے آپ آ کے دیکھیں جو پرانے ہمارے انشینٹ منجیر ہیں وہ انشینٹ سائنس اینڈ ٹیکنولوجی کا اتم وہ ہے کہنا میں اگزامپل ہیں کہ کتنی بڑیا سائنس تھی ٹیکنولوجی تھی آرکیولوجی اس کو انہوں نے ہمیں بتا دیا ہم سٹیک چار مارے اور آپ بیمیان میں دیکھ لیں وہ جو بودہ کی وہ تھی سٹیچوٹ اس کو بنانے کے لیے اوپر پہاڑوں میں ایک فیس اکیرنا یہ ہائیسٹ اسکل ہوتا ہے اور ہم کو بتا دیا یہ لوگ جو ہے یہ تھرڈ ورڈ ہے ہم چالہ تھرڈ ورڈ ہو گئے ہمارے پیسے کو لوٹ کے تم فرسٹ ورڈ بنے اور ہم تھرڈ ورڈ ہو گئے دنیا کی محس اور سائنس کی شروعات ہم نے کی میمیرس ہم تھرڈ ورڈ ہو گئے جسے کہتے ہیں کہ سب سے مضبوط ایکانومی ہوا کرتی تھی دنیا کی اور جس کے بعد یہ ہے تو وہاں پہ کہت پڑا ان کی حکومت کے بعد جو دو سو سال انہوں نے ہم پہ حکومت کی تو یہ ہی کرتے رہے لیکن وہ جسے کہتے ہیں آج بھی بڑے پارسا ہے اور ہم وہی آپ والی بات ہے کہ ہم تھرڈ ورڈ کے لوگ ہیں ہم بڑے جاہل بھی ہیں ہم بڑے سب کچھ ہیں مطلب ساری دنیا میں یہ جو ڈسپیوٹ بس ایک جیس فکر بھائی ساری دنیا میں یہ آج جو ڈسپیوٹ ہے نا لنگرنگ ڈسپیوٹ یہ سب گوروں کی دین ہے کشمیر اور ہندوستان پاکستان گوروں کی دین ہے ہم آج یہ جو پیلسٹائن یزرائیل گوروں کی دین ہے اس کے بعد آپ چلے جائے یہ یکرین اور یہ گوروں کی دین ہے تم نے دنیا بھر میں پریشانی کی ہوئی ہے ہم کون سا لڑنے جا رہے کون سا کوئی پشتون کہیں لڑنے چلا گیا ہے وہ لڑنے چلا گیا ہے تم نے اس کو لڑوا دیا اس کے گھر کو تم نے انڈیا کو بھی اٹک تک اچھا خاصا پشتونوں کا اپنا ایک سیولائزیشن تھا جو انڈیا سیولائزیشن کا ہی پارٹ تھا وہ اپنا ہم لوگ plural identity میں exist کرتے تھے تم نے اس میں ڈیوائٹ کروا دیا اب آدھے بچارے ادھر چلے گئے آدھے ادھر چلے گئے تو نہ تو پاکستان میں trust ہو رہا ہے نہ تو افدانستان کے لوگ بچارے سمجھ پا رہے ہیں اتنی creation problem کر دی ہے تم نے ساری تمہاری دینے اور تم الزام ہمارے پالے ہمیں رول کرنے نہیں آتا یہ ساری ساری dispute آج جو world میں exist کرتی ہیں یہ ساری created ہے ان کی ورنہ اگر یہ نیچرل جو growth تھی جو رہنے دیتے لوگوں کو اتنی بری حالت نہیں ہوتی دنیا اپنا سمجھا دیتے مگر انہوں نے ایسی ایسی مطلب سمجھ لیجئے پریشانیاں create کی اپنے فائدے کے لیے کی بیچارہ middle east آج تک سانت نہیں ہو پایا اوٹومنس میں تو میڈلیس سانت تھا نا اوٹومنس میں 600 سال راج کیا میڈلیس سانت تھا بالکل ٹھیک تو اگر اوٹومنس میں شانت ہو سکتا ہے آج کیوں نہیں شانت ہو بارہ میڈلیس کیونکہ تم نے ایسی وہاں پہ ڈالیاں بور دی اب میں اور چیزوں پہ نہیں جانا چاہتا ہے تو بھائی یہ جو مان سکتا ہے میں جرمنی میں رہ کے ہوں جتنا جھوٹ میرے ساتھ جرمنوں نے بولا ہے آپ کیا پہ ایک جرمن کے ساتھ اگر خراب ہوگا نا چونکہ وہ سالی ٹیک ہے ہم سوری فرمیلائیں گے وہ ٹیکن فر گرانٹیڈ لیتے کہ ان کو سپیشل ٹریٹمنٹ ملے گا اور ہمارے یہاں کے لوگ کیا ہے نا جب وہ جرمنی جائیں گے اور ان کے ساتھ کچھ برا ویوار ہوگا نا تو وہ جانبوس کے نہیں بتائیں گے کیونکہ ان کو لگتا ہے ہمارا تو بڑا بیجیتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا اور یہ ساتھ کچھ ہوگا نا تو وہ کھوڑ کھوڑ کے بتائے گا کہ دیکھو ہم سے زیادہ پیسہ لے لیا ہم سے یہ کر لیا ایک اگر انڈین وہاں ٹھگائے گا تو انڈین کبھی نہیں بولے گا ہمارے ساتھ ہو گیا کیا سوچیں گے لوگ دوسرا کہی ہم کو یہ اور وہ تو وندکٹیو ہوتے ہیں آپ ان کی اگرسٹو بھی جائیں گے نا دروند آپ کا ویزا پاسپورٹ میں کچھ کچھ کم ہی وہ نکالیں گا کہ بھائیہ تو بڑکی لے آسے ہمارے یہ نہیں ہوگا ہمارے ہم گوروں کے پیرو میں پڑ جائیں گے اگر ہم ہوتے بھی ہیں تو ہم شاید اس کو پروف نہیں کر سکتے یا جو بھی ہماری کمزوریاں ہیں خود آ جانے کیا مسئلے مسائل ہیں لیکن اس کا حل تو خیر ایسا نہیں ایک حل نہیں ہے کیونکہ جس طریقے سے ابھی ہم نے دیکھا کہ انڈیا اوپر آیا تو دنیا کا مائنڈسٹ چینج ہوا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جب آپ مضبوط ہوتے تو کہیں نہ کہیں جا کے ان کو بھی پھر مطلب ایک ہوتا ہے کہ اب نہیں ہو سکتا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لڑنے کے لیے ان کے خلاف جائیں گے یا کوئی اور آپ کے اوپر چل دوڑنے کے لیے آئے گا جب ان کو پتا چلتا ہے کہ آپ یہ مضبوط ہو گئے ان کو ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو پھر ان کی سوچ میں کچھ شاید تبدیل ہی آتی ہے اچھا ایک چیز چائنہ کی طرف چائنہ کی بہت ساری خبریں ہم سنتے ہیں کوئی کہتا ہے سچ ہے کوئی کہتا ہے جھوٹ ہے میں یہ تو نہیں کہتا کہ ساری خبریں سچی ہوں گیا ساری جھوٹی ہوں گیا اصلا نہیں ہو سکتا کیونکہ کوئی نہ کوئی تو اس کا ایک جسے کہتے ہیں کہ ناپنے کا پیمانہ ہوگا جو بھی چیزیں وہ بناتے ہیں کچھ بھی وہ ٹیکنالوجیز کے حوالے سے لیکن ہائپر سونک ویکل کے نام سے انہوں نے ایک جاری کیا ہوا ہے کہ ہم نے ایک ٹیسٹ کیا ہے کیسا دیکھ رہے ہیں کیونکہ سنتے ہم بہت کچھ ہیں امریکہ کرتا ہے باقی دنیا کرتی ہے ہندوستان نے بھی ہائپر سونک میزائلز اور اس طرح کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں لیکن کتنی بڑی اچیومنٹ ہے اس فیلڈ میں اگر ہم اس کو انیلائز کریں دیکھیں فکر بھائی for last few years ایک جو transportation ہے public transportation اس میں speed ایک بہت بڑا ایک وہ matter of research بنا ہوا ہے پہلے ہمارے ہاں semi high speed trainیں آئیں جو 120-130 پہ چلتی تھی اب سوڑی سی اس سے اوپر 160 پہ چلی ہے پھر اس کے بعد bullet trains آئیں جو کہ 300 plus کی speed پہ چلتی ہیں اس کے بعد ہم نے ہائپر لوب کا concept دیکھا جو کہ وہ لے کے آئے تھے ایلاون مسک صاحب جس میں کی میکنیٹیو لیوٹیشن میکنیٹک لیوٹیشن سے جو ہے یعنی کی اگر آپ friction zero کر دے اور force ایسا کریں کہ وہ بینہ touch کیے surface کو وہ آگے جا سکے جیسے ہوا میں کہہ سکتے ہیں تو vacuum create کر کے اور آپ نے اگر پھر جرا سا بھی push کیا تو وہ اتنی تیجی سے بھاگے گا تو اس طرح کے جو ہے experiments کیے جا رہے ہیں how to achieve the rapid transmission اور rapid speed تو یہ hypersonic جو یہ vehicle ہے اس میں جو ان کا پڑھا آپ نے ہی مجھے forward کیا تھا تو اس میں میں نے جو یہ news پڑھی اس میں یہ تھا کہ they have created a matter اس matter کی خاص بات کیا ہے کہ یہ particular speed کے اوپر جیسے جب آپ اردھ کے اوپر جا رہے ہیں یا آپ بہت زیادہ friction میں آ رہے ہیں تو جو pressure سے یا جو temperature سے جو material میں آپ travel کرتے ہیں وہ material اس pressure اور temperature کو withstand کر پائے گا یا وہ ترنٹ پھڑ جائے گا I mean it could not it won't be able to withstand the pressure and the temperature تو انہوں نے ایک ایسا material بنایا ہے hypersonic جس کو انہوں نے ہزاروں ڈگری گرم کیا اس کے بعد بھی وہ اس کے اندر کا جو system تھا جو sensors تھے وہ sensors کو وہ insulate کیا یعنی کہ وہ ساری گرمی اپنے temperature تک رکھا رہا اور اندر اس نے temperature کو نہیں جانے دیا اندر کا particles وہ تھا تو یعنی کہ اب اگر آپ کہیں ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ کہ آپ کو motion کی ویسے high friction آ رہا ہے یا high آپ کو temperature کا سامنا کرنا پڑا ہے تو یہ material ایسا ہے کہ اس high temperature سے آپ کو protect کرے گا جو اس کے internal جو matter ہے اس کے functioning میں کوئی فرق نہیں پڑے گا so they have claimed کہ وہ material جو ہے وہ ہم نے جھونڈ لیا جس کو surface material کہہ رہے ہیں for hypersonic vehicles so یہ ان کا دے چلی یہ سارا کہ these news are good news بھلے آپ اس کو to borrow a term from Corona آپ اس کو کہہ لیں یہ technological nationalism ہے ٹھیک ہے نا that means every country is trying to show یہ پورا کا پورا article یہ تھا کہ امریکہ نے آج تک ایسا surface یا ایسا material تیار نہیں کیا جو insulate کر سکے اتنی high heat کو internal matter کو پگھلانے میں یا اس میں کرنے میں they have created a surface which can very well جیسے non-stick نہیں ہوتا یا اس میں پھٹے گا نہیں اس طرح پہ matter exactly تو وہ ہی ہے کہ اگر ایسے matter پہ paint went کر دیں جائے چاہے وہ کتنے بھی بڑی heat ہو but it's a good news اگر آپ نے کر لیا تو بہت بڑی humanity کے کام آگا اگر 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 کمپیٹیشن چل رہا ہے جہاں تک کسی گردنے نہیں کٹ رہی ہیں کسی کو مار پیٹ نہیں ہو رہا ہے کسی کا گھر نہیں چھنا جا رہا ہے بھئی ہم تو خوش ہیں کل کو نہیں تو پانچ سال بعد تکنالوجی آپ کو بیچنی پڑے گی دنیا میں آئے گی ہمارے پاس تو سب لیے چیز ہوتی ہے جو اچھی چیز ہوتی ہے میں کہتا ہوں کیونکہ ہم باقی چیز تو بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن کیونکہ چائنہ کے حوالے سے ایک منسٹ یہ بنا ہو ہے مجھے چائنہ کی چیز جو اس طرح کی ہوتی ہے مجھے زیادہ نہیں آتا سچی بات میں بتا ہوتی ہونڈا 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 پاکستان میں رہا ہوگا ہونڈا 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 ہونڈا